چاہتی ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ بھی پہلی بار ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ بھی پہلی بار پاکستان اس میں سرپلس میں گیا ہے بہتر ہوا ہے کیا انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں اس وقت شکریہ جو پرائیم نیسٹر صاحب نے بات کری تھی اس میں نے کہا تھا کہ جب ہم آئے تھے تو دو بڑے خسارے تھے ایک بجٹ ڈیفیسٹ تھا اور ایک کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تھا کہ انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ کی سرپلس کی بات کری ہے انہوں نے دوسرے دیفیسٹ کی بات نہیں کری جب ہم گئے تھے تو بجٹ ڈیفیسٹ جو تھا اچھے اشاریہ پانچ فیصد تھا جس is the most critical deficit اس دیفیسٹ کو انہوں نے بڑھا کر پہلے سال نو اشاریہ ایک فیصد کر دیا پچھلے سال آٹھ اشاریہ ایک فیصد ہے اور کس سال بھی آٹھ یا نو فیصد ہوگا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نو اشاریہ ایک جو تھا وہ highest budget deficit تھا پوری معیشت کے اندر آپ کوئی نہ کوئی دو تین اسٹیسٹک ضرور جھون سکتے ہیں معیشت اچھی ہو یا بری ہو جو اچھی سب میں ہوں گی اور دو تین جو بہت بری سب میں ہوں گی لیکن اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں معیشت کے دیفرنٹ اسٹیسٹک کو تو آپ کو بتائیں وہ معیشت اچھا کام نہیں کر رہی نمبر جو سب سے زیادہ جو important نمبر ہے وہ income growth ہے ہماری جو آمدن ہے اکیسی سپیٹ سے بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے تو پچھلے سال پاکستان کی مجموعی طور پر آمدن کم ہوئی ہے اور ہر پاکستانی جو ہے وہ عوصتاً تین فیصد غریب ہو گیا جو بیس ہزار کا جس کی مہار تنخواہ تھی سمجھ لیے وہ انیس ہزار چار سوز کی تنخواہ ہو گئی میں چھے دار کا تنخواہ اس کی کم ہو گئی اور اس سال بھی اگر حکومت ایک فیصد grow کر لیتا ہے جو کہ world bank estimate کر رہا ہے فیصد کیونکہ population بڑھ دی ہے تو ڈیڑھ فیصد پاکستانی غریب ہو جائیں گے اس کے بعد جب آپ inflation دیکھتی ہیں تو ہم چار فیصد پر چھوڑ کے کہتے ہیں تین اشار یا نو فیصد پر اور food inflation اس سے بھی کم تھا اب چودہ فیصد ruler food inflation ہے بارہ فیصد urban food inflation ہے غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اپنی income جو ہے وہ زیادہ تر اپنی عامدت جو ہے وہ کھانے پینے کی عجزیہ کے اوپر لگاتے ہیں اور جب آپ بارہ فمزہ فیصد یا چودہ فیصد inflation کرتے ہیں تو ان کی آپ نے جو ریل income میں وہ بہت کم گردی ان کی زندگی آپ نے بہت مشکل کر دی ہے مہنگائی اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے لیکن جو statistics بتا رہے ہیں state bank اور جو اس وقت prime minister نے بھی mention کی ہے اس کے حساب سے کچھ نہ کچھ تو بہتری آئی ہے جی جی میں گزارش یہ کر رہا ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ فیلس پسٹ ہوا لے کہ اس current account surplus ہو گیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور پرانچس صاحب یہ بات غلط فرما رہا تھے کہ export بڑھ گئی ہے export کم ہوئی ہے مستبلی کے آخری سال میں جو export تھی اس سے بی ٹی آئی کے پہلے سال میں بھی export کم ہوئی پانچ سو ملین ڈالر ہدیر سال ڈیرھ بلین تقریبا پونے دو بلین ڈالرز کم ہوئی ہے اور اس سال پہلے چار مہینوں میں پچھلے سال سے بھی دس فیصد کم ہے تو وہ اس لیول تک نہیں پہنچے جس لیول پر مسلم بھی چھوڑ کے گیا تھا یہ بات تو پرانچس صاحب کی اگدم غلط ہے کہ export بڑھ رہی ہے current account surplus اس لیے ہوا ہے دو وجہ سے ایک تو یہ ہوا ہے کہ آورسیز پاکستانی بہت ریمیٹنس بھیج رہے ہیں پچھلے پانچ مہینوں میں بہت زیادہ ریمیٹنس آ رہے ہیں پاکستان میں بنگلہ دیش اور دوسرے ممالک میں بھی آ رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹریبلنگ بند ہو گئی ہے پاکستانی باہر نہیں جا رہے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں زیادہ پہ نہیں جا رہے ہیں کہیں نہیں جا رہے ہیں تو وہ پیسے پچھ رہے ہیں وہ حوالے کے تھو یا ریمیٹنس کے تھو آ رہے ہیں اور سیکنڈی انہوں نے import بند کر دیا ہے کیونکہ معیشت نہیں ہے تو import بند کر دیا ہے اور import بند کر دیا ہے تو آپ کا current account surplus نہیں ہے وہ اس طرح ہے مثال کہ میں اپنے بچے کو اسکول سے نکال لوں اور کہوں کہ دیکھو میں نے خرچہ بچا لیا خرچہ مہنی اس وقت پھر فور تو بچا لیا لیکن اس کا پورا جو نتائج ہیں وہ اچھے نہیں ہیں تو میں خوش ہوں کہ current account surplus ہوا ہے لیکن اگر یہ export بڑھنے سے ہوتا تو شاید اچھا اس میں بڑے ابھی بہت زیادہ آپ مسکرابی رہے تھے آپ نے آج میں آپ کا tweet بھی دیکھ رہی تھی آپ نے comparison بھی دیا ہے آپ مسکرابی رہی تھی